گوڈ آفٹر نون ایک بہت دن سے ڈیبیٹ چلنا ہے کہ اسلام کو ٹرر کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اسلامی ٹرر کہنا صحیح ہے یا غلط ہے سو آئی وانٹو شیئر مائی اوپینین ویڈ یو اسپیشلی ویڈ مسلمز جو ایک حقیقت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں ایک چھوٹی سی بات سمجھو ڈانلڈ ٹرم نہیں کہتا کہ اسلام کا ٹررز سے کوئی لینا دینا ہے نا آر ایس ایس کہتی ہے نا بی جے پی کہتی ہے نا ہندو کہتا ہے نا عیسائی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا جو مسلمان ٹررزم کر رہا ہے قتل احام کر رہا ہے خون کرابہ کر رہا ہے وہ خود کہتا ہے وہ اسلام کے نام پر کر رہا ہے پرابلم سمجھو کہ سروت کیا ہے پرابلم کا وہ خود اورنج کپڑا پینا کے گلہ کٹنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے قرآن شریف کے آیتیں پڑتا ہے ٹرر آگنائزیشن اپنے ٹرر گروپ کے کالے جھنڈے پر قرآن شریف کے آیتیں یا کلمہ لکھ کے گھوم رہی ہیں آپ کی ویب سائٹس میں دنیا میں جہاد اور اللہ اور حدیث کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ آکے ہمارے ساتھ جڑو کافروں کے ساتھ لڑنا ہے یہ آپ کر رہے ہیں آپ اسلام کا جھنڈہ اٹھا کہ ہر لڑائی سے پہلے چل پڑتے ہیں آپ حدیث پلے کارڈ میں ڈال کے جہاد کی ہر لڑائی سے پہلے چل پڑتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ خون قرآبے کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑو ارے بھائی انڈیا کی اتنی بڑی آزادی کی لڑائی لڑی گئی جوگریفکل لڑی گئی سینٹرل ایشیا سے لڑتے لڑتے انڈیا آ گیا جوگریفکل آ گیا ہٹلر جیتے جیتے پورا یوروپ کی اپسر کر دیا انڈین فورٹی ٹو میں جوگریفکل کر دیا کہیں مزہ بیچ میں نہیں آیا کہیں جہاد کہیں درم بیچ میں نہیں آیا جب مسلمان ہر لڑائی ہر خون قرآبے ہر ٹیرر اٹیک سے پہلے ویڈیو بنا بنا کے ڈالے گا اسلام کا واسطہ دیتے دیتے ہوئے اللہ اکبر بولتے ہوئے تو دنیا تو وہی بولے گی جو ویڈیو میں دیکھ رہی ہے اور اگر تم لوگوں کو تم میں سمارے بولنا ہوں کیونکہ مجھے تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کے دماغ میں اگنورنس کا جہلیت کا پردہ پڑا ہے اگر تم لوگوں کو اسلامی ٹیرر ورڈ سے پرابلم ہیں یہ بیکار کیا آرگومنٹ نہ دو کی آر ایس ایس ٹیررزم اور ہندو ٹیررزم بے کوفی کی باتیں نہ کیا کرو تھوڑے سمجدار ہو جاؤ اگر تم لوگوں کو اسلامی ٹیرر سے پرابلم ہیں تو جو اسلام کے نام پر ٹیررزم کر رہے ہیں ان کا گریبان پکڑو نا آر ایس ایس کا اور ہندو کا گریبان کو پکڑنے آ جاتے ہو ٹرم کا گریبان کو پکڑنے چلے جاتے ہو بڑی سیدھی بہت شاہر میں سمجھایا ہے اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک نہ سمجھ میں آئے تو ٹھیک لیکن سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا بھلے مانو یا نہ مانو کہ اسلامی ٹیررزم کیا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اسلامی ٹیررزم کے نام پر ہی اسٹررزم کر رہا ہے وہ مسلمان کو بھی مار رہا ہے کہہ دیتا ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں مرنے والا مسلمان کہہ دیتا ہے مرنے والا مسلمان نہیں تھا وہ دنیا میں تم لوگونے کا نیفیوزن مچا رکھا ہے پھر میں تمہیں اس نے مارے کہا رہا ہوں کیونکہ میرا دماغ صاف ہے تمہارے دماغ پر پردہ پڑا ہے پردے کو کھٹاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر نہ ہو جائے تمہارا بھائی ڈاکٹر سیگید رسوان احمد خدا حافظ